بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سائنس کلاس اور میں سائنس تیچر بسم اللہ یاسمین آج ہمارا جب پرون سے لیکچر نمبر 15 ہے جو کہ اس یونٹ کا لاسٹ لیکچر ہے لاسٹ سلو بیس لیکچر ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈینجڈ سپیشیس کو کیسے کنزر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈینجڈ سپیشیس ایسے سپیشیس ہیں جن کے بہت کم نمبر اس دنیا میں باقی رہ جیا ہے باقی تمام نمبر باقی تمام میمبر ان کے کسی نہ کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے کسی نہ کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا نیچڈیل ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا تو ختم ہو چکے ہیں یا پھر وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ ریپروڈیوز کر سکیں سو ہم جو باقی کی سپیشیس ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی کانزرویشن کے لیے یعنی ان کی پریزرویشن کے لیے کیا کیا سٹیٹیجیز یوز کی جا سکتی ہیں ہمارے آج کے سلو ہے اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ہمیں کنزرویشن کا حکم یا انڈیکیشن ملتی ہے سوئے ایراف کی آیت نمبر چھپن ہے and do not make mischief in the earth کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو after it has been set in order and call upon him with fear and longing کہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتے رہو اور اسے اس کا ذکر کرتے رہیں surely اللہ's mercy is close to those who do good یقیناً جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رحم فضل ان پہ ضرور ملے گا ہوں سو پہلا حصہ آپ اس آیت کا دیکھیں تو کلیر ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کو ناپسند فرمایا ہے منع فرمایا ہے جسے بگار پہتا ہو انوائرمنٹ میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی خطرہ پیدا ہو کوئی نہ کوئی ڈسٹرکشن آئے خواہ وہ ایک پلانٹ کو توڑنا ہی ہو خواہ وہ کسی پہاڑ کو گرانا ہو یا کسی بھی نیچرل سورس کو ویسٹ کرنا ہو جیسے پانی ہے پانی ایک نیچرل ریسورس ہے جب ہم اسے ویسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے سو اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تمام مخلوق خدا کا کمبہ ہے اور ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اچھی مخلوق سب سے اچھا شخص وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوقات کے لئے بہترین ہیں یعنی ایسا شخص دوسروں کے لئے فائدہ پیدا کرتا ہے جو دوسری صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین ہیں یعنی اس سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے جب ہم پہلے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بگار پیدا کرنے سے منع فرمایا کیا ہے اور جب اس حدیث کا حوالہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک تو بگار پیدا نہیں کرنا بلکہ جو بگڑی ہوئی چیز ہے اسے بہتر بنانا ہے یہاں سے کنزرویشن کے لئے ہمیں کلیر انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ جو سپیشیز اس دنیا سے ناپید ہونے کا خطرہ ہے جنہیں جو ہمارا ایکو سسٹم کو تباہ کر رہی ہیں چینجز ان چینجز کو نہ صرف پیدا ہونے سے روکا جائے بلکہ جو پیدا ہو رہی ہیں ان کے ایفیکٹس کو بھی کم کیا جائے اور یہی ہم آج کی لیکچر میں بھی پڑھیں گے ایک چھوٹے سی کوئیک ریکیپنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ کے پاس سامنے کچھ تصاویر آئیں گی آپ نے ہی تصاویر کو دیکھنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک تھریٹ شامل ہے ہو سکتا ہے کچھ تصاویر میں نہ بھی ہو آپ نے اس انوارمنٹل تھریٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ انوارمنٹل تھریٹ آپ کے سیٹی میں بائیو دیورسٹی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے یعنی اگر وہی ایکشن آپ کے سیٹی میں آپ کے ریجن میں آپ کے علاقے میں ہو رہا ہو تو اس پر بائیو دیورسٹی پہ ایکو سسٹم پہ کیا آثرت پڑے گا لیونگ سپیشز اس سے کیسے افیکٹ ہوں گی ایک جملے میں ایک زیادہ زیادہ دو جملے میں آپ نے اس کانسر اپنے کیچر کو بتانا ہے سو سب سے پہلی تصویر یہ ہے جس میں درختوں کو کٹا جا رہا ہے یہ کیسی تصویر ہے جس میں ویزیبیلیٹی بہت کم حد تک ہو چکی ہے اور اس کی وجہ ائر پولوشن ہے کیا آپ کے لئے یہ ایک تھریٹ ہے یا نہیں نیکسٹیس یہ شہروں کا پھلاو بہت زیادہ یعنی اوور پوپلیشن یہ ایک تصویر ہے کیا اس میں کوئی ایسا تھریٹ موجود ہے یا نہیں آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کا افیکٹ بتانا ہے انوارمنٹ پہ کیا ہوگا یہ ایک ہنٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ لیپرڈ ہے یہ سین تو آپ آج کے لپنے گلی محولہ میں بقصر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک اینیمل ہے ایکویٹک اینیمل ہے اور ایک روڈ سائن اس کے موں میں اٹک چکا ہے ایکویٹک اپنے ہر تصویر میں موجود تھریٹ کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کا افیکٹ بھی بتا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کی ٹیچر آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اس میں آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی تھریٹس آپ نے پڑے ہیں ان سے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی ریمیڈی سب سے پہلی سیجیسٹن سب سے پہلا سلوشن جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے اویرنیس کا کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اپنی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان سپیشیس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جنہیں ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ ہے یعنی جو انڈینجر سپیشیس ہیں اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوگا تو ہی ہم اس کے لئے کچھ بہتر سلوشن سیجیسٹ کر سکتے ہیں جب تک ہم کسی چیز کو جان نہیں پائیں گے تو ہم اس کی بہتری کے لئے کچھ کر نہیں پائیں گے سو سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے اپنے ایڈگریڈ کی انوائرمنٹ کا اور یہ کیسے ہوگا کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹل تھریٹس کے بارے میں جاننا چاہیے جیسے کہ ڈیفوریسٹیشن، اربنیزیشن، پولوشن جو آپ نے لاسٹل ایڈگریڈ میں پڑے تھے جو میجر تھریٹس تھے ان کی قوزز کا پتہ ہونا چاہیے ایفیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے ان کا کیا پاسٹیبل سلوشن ہو سکتا ہے کن کن ایڈیاز کو ایفیکٹ کر رہا ہے اس سب کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ نولیج ہونا چاہیے تاکہ اسی صورت میں ہم اپنی نیکس سٹریٹیجن ڈیویلپ کر سکیں گے ایک چھوٹے سی مثال لیتے ہیں کہ جب آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کجھے نیک پولوشن ہماری انوائیمنٹ کو اس طرح سے ڈیگریٹ کر رہی ہے تو ہی آپ اس کے لئے ریمیڈیا سیجیسٹ کریں گے فر ایزامپل انسٹیٹ آف ڈرائیوینگ ٹو وارگ اور سکول ٹیک دہ بس کہ ہمیں اپنی انڈویجویل کنوینس کی بجائے ایک لوکل کنوینس یوز کرنی چاہیے تاکہ فیول کم فیول کا کم ایکسپینڈیچر ہو اب جب فیول کم برن ہوگا تو ایر پولوشن میں کم ہی آئے گی اور ایر پولوشن میں کم ہی آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو فلائنگ برڈز ہیں فلائنگ اینیملز ہیں ان کو سیو سے سیو وے ملے گا یا پھر ہم اپنی سائیکل چلائیں جو کہ بلکل ہی انوائیمنٹ فرینڈلی ہے اس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور انوائیمنٹ بھی سیف رہے گی یہ چھوٹا سا سیپ ہے جو ہم اپنے انڈویجویل لیول پر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بائی ری یوزیبل پروڈٹس ایسی چیزوں کی خریداری کریں یا ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو کہ بار بار استعمال ہو سکتی ہیں جیسا کہ گلاس بوٹلز گلاس بوٹلز میں جو بھی کانٹینٹ ہوگا اسے استعمال کرنے کے بعد اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کسی اور آئٹم میں استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسی کنٹینر یوز کر سکتے ہیں ری یوزیبل بینگز استعمال کریں تاکہ وہ بار بار کسی مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہیں اور ہمیں مارکٹس سے پرچیز نہ کرنے پڑیں کیونکہ جب کسی چیز کی پرچیز کم ہوتی ہے تو اس کے لیے جو راو میٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کی پرڈکشن بھی کم ہوتے چلی جاتی ہے ری یوزیبل کپز استعمال کریں ایسی چیزوں کو ایسی چیزوں کو پرچیز نہ کریں جو کہ دسپولیبل گوڈز ہوں جیسے کہ پیپر ٹاولز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیپر کریز سے بنتا ہے ووڈ سے بنتا ہے ووڈ پلپ سے بنتا ہے جب پیپر کی کنزمشن کم ہوگی تو درختوں کی کٹنگ بھی یعنی ڈیپ پرسیشن بھی کم ہوتے چلی جائے گی پلاسٹک بوٹلز کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ پلاسٹک بوٹلز کو ری سائیکل تو کیا جا سکتا ہے لیکن ڈی کمپوز نہیں کیا جا سکتا پلاسٹک بیکس کو کم سے کم یوز کریں تاکہ ان کا جو ڈسپوزل ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پلاسٹک کا پرادیکٹ اسے ڈی کمپوز ہونے میں نیرلی فائیو ہنڈرڈ یئرز درکار ہیں سو ایسی پرادیکٹس یوز کریں جو انوارمنٹ فرنڈلی ہو اور ایسی پرادیکٹس سے بلکل اوائیڈ کریں جو کہ انوارمنٹ کے لیے کسی طرح سے بھی نقصان دے ہو اور جن پرادیکٹس جو ہم آلیڈی یوز کر رہے ہیں جب ان کا سیٹ پرپرز ختم ہو جائے تو انہیں ری سائیکلنگ کے لیے استعمال کریں جیسے کہ نیوز پیپر ہے نیوز پیپر ہم نے آج کا پڑھ لیا تو اسے بہتر ہے کہ زائع کرنے کے بجائے اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے کوئی نئی پروڈکٹ بنا لی جائے اور یہ سارے سٹیپس اسی طرح سے ممکن کسی وقت ممکن ہے جب ہمیں انوارمنٹس کے افیکٹ کا پتہ ہو نیکسٹ صرف خود کو ہی اوائیر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اوائیر کرنا جائے فورتس پرپرز بھی میڈ ڈیزائن پوسٹرز اور دوسروں کو اوائیر کرنے کے لیے ہم مختلف پوسٹرز ڈیزائن کر سکتے ہیں مختلف پوسٹرز ڈیزائن کر سکتے ہیں جنہیں پڑھ کے دوسروں کو انتازہ ہو سکے کہ ہماری انوارمنٹس کے سطرف جا رہی ہے جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اوائیرنس سے ہی پریکٹیکل انیشیئیٹیوز کی طرف کوئی قدم بڑھایا جا سکتا ہے اب جو انڈینجڈ سپیشیز ہیں ان کے انڈینجڈ ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں سے ایک وجہ اوور ہنٹنگ ہے ہنٹنگ کی جاتی ہے پہلے لیکچرز میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہنٹنگ یا تو فوٹ کے لیے کی جاتی ہے یا پھر ٹروفی کے لیے کی جاتی ہے یعنی انام ملنے کے لیے کی جاتی ہے اپنی بریوری شو کرنے کے لیے کی جاتی ہے سو ان تمام ایسپیکس کی وجہ سے اینیملز کا نمبر بہت حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے کچھ اینیملز کا نمبر جن میں سے ایک سب سے بڑی ایکزیمپل ہے مارکھوڑ کی یہاں کے سامنے اس کے پکچر ہیں مارکھوڑ پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے اس کے باوجود یہ ایک انڈینجر سپیشیس ہے کیوں ہے کیونکہ اس کو اوور ہنٹ کیا گیا ہے ٹروفی کی وجہ سے اور فوڈ کی وجہ سے یہ اس حد تک اس کا نمبر ریڈیوز ہو چکا ہے کہ یہ آٹھ سو تک آ چکا ہے سو ان تمام کاؤزز کو آوائیڈ کرتے ہوئے ایسی ہنٹنگ کو بین کر دینا چاہیے یہ ایک اور سپیشی ہے جو کہ اوور ہنٹنگ کے وجہ سے انڈیجر ہے پنجاب اڈیال اور اس کی اوور ہنٹنگ کے وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے کھانے میں کیونکہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے غزائی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ بھی ہمارے ایکو سسٹم کے لئے ایک بہت اہم سپیشی ہے لیکن اب یہ اس کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے سندھ آئی بیکس یہ بھی گوڑ کی ایک فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی انڈیجر ہونے کی وجہ بھی اوور ہنٹنگ ہے اور اوور ہنٹنگ یہ کرافی کے لئے کی جاتے ہیں یعنی اس کو ہنٹ کرنا ایک بہادری ایک فتح مندی کی کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پریکٹس کو اس الیگل پریکٹس کو روک دینا چاہیے اور اس کے انڈیجر ہونے کی ایک وجہ حیبیٹیٹ لاؤس بھی ہے جسے ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اپنے نیکس پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے سو جن علاقوں میں ایسے انیملز رہتے ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے ہنٹرز کے لئے ان علاقوں میں ان کے حیبیٹیٹس میں ان کی لیوینگ پلیس پر ہنٹنگ منع ہونی چاہیے اس کے لئے لاؤ انفرسمنٹ ایڈنسیز شوڈ پنیش دہ ہنٹرز فور انڈیجرڈ اینیملز قانون کو اپنا کان کرتے ہوئے ایسے ہنٹرز کو سٹرکٹلی پنیش کرنا چاہیے تاکہ سکرول پریکٹسز کو روکا جا سکے ایسے انیملز جو اپنے ہیبیٹیٹ کی ختم ہونے کی وجہ سے انڈیجرڈ ہو گئے ہیں ان کے ہیبیٹیٹس کو رسٹور کیا جائے جیسے کہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ انسان کے پاس تو رہنے کے لئے گھر نہ ہو تو الٹیمیٹلی اس کا لائف سپین کم ہو جائے گا اس کی ڈیتھ جلدی ہو جائے گی جو اینیملز درختوں پر رہتے ہیں اگر وہ درخت ہی ختم کر دیے جائیں تو اینیملز کہاں رہیں گے اینیملز درخت اینیملز کا ہیبیٹیٹ ہے ہمیں ہیبیٹیٹس کو رسٹور کرنا چاہیے رسٹورنگ کا مطلب ہے کہ اس میں abiotic factors اور biotic factors دونوں کو رسٹور کیا جائے abiotic factors میں soil quality improve کی جائے soil quality acidic نہ ہو بہت زیادہ alkaline نہ ہو جو کہ اینیملز کے لئے خطرہ بنے water content اچھی quality کا ہونا چاہیے یعنی water pollution کو avoid کرنا چاہیے اس کے علاوہ temperature appropriate ہو یعنی global warming کا خطرہ بھی وہاں نہ ہو air quality بھی اچھی ہو air pollution نہ ہو یعنی visibility جو birds ہیں ان کو fly کرنے کے لئے مسئلہ نہ ہو اسی طرح biotic factors یہ ہیں کہ تمام required species جو ایک علاقے کے لئے چاہیے وہ وہاں پہ موجود ہونی چاہیے کسی بھی ایک species کا نمبر اور بہت زیادہ حد تک بڑھنے ہی جانا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ حد تک reduce ہو جانا چاہیے یعنی predator اور prey ان دونوں میں ایک balance ہونا چاہیے اگر predator زیادہ ہوں گے تو بھی ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا اور اگر prey زیادہ ہوگا تو بھی ایکو سسٹم کو خطرہ ہے interactions among species اور ان predator اور prey اور plants ان کا آپس میں جو interaction ہے وہ positive ہونا چاہیے تاکہ تمام ایمبرز کو فائدہ میل سکیں جب ہم ان تمام فیکٹرز پر کام کریں گے تو ہمارا habitat environment ultimately restore ہو جائے گا snow leopard ایک ایسا animal ہے جو کہ endangered ہے اور اس کے endangered ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا habitat شدید خطرے کے صدوچار ہے اس کا habitat کیا ہے کہ یہ پاکستان میں low-edged sub-tropical ہیمالین ریجنز میں پایا جاتا ہے پہاروں پہ رہتا ہے سردلاکوں میں رہتا ہے لیکن global warming کی وجہ سے برٹ ہمارا جو temperature change ہوتا جلا جا رہا ہے اس temperature کی وجہ سے اس کو شدید خطرہ لائک ہے تقریبا 30% loss اس climate change کی وجہ سے آ رہا ہے سو ہمیں ایسے تمام ایکشن سے گریز کرنا چاہیے جو global warming کو اور climate change کو پرموٹ کریں جب کسی کے پاس مناسب گھر ہو رہنے کے لیے ہوگا تب ہی وہ flourish کر سکتا ہے تب ہی وہ grow کر سکتا ہے اور develop کر سکتا ہے سو یہ تین وہ main suggestions سے جن کی بیس پہ ہم endangered species کو خطرناک حد تک مہدوم ہونے سے بچا سکتے ہیں کچھ practical solutions دیکھتے ہیں mountain habitat اس کے لیے سب سے بڑا threat ہے climate change کا اور hunting کا اور اس کا solution کیا ہے کہ greenhouse gases کو کم کیا جائے greenhouse gases کو کم کرنے کے لیے آپ جتنی بھی suggestions سے وہ آپ نیکس چپٹر میں بھی پڑھیں گے chapter number 4 میں آپ اسے discuss کریں گے اور جو دوسرا threat تھا بہت بڑا hunting اسے کم کرنے کے لیے alternate food sources use کیا جائیں اور law enforcement agencies کو اپنا کام کرنا چاہیے forest habitat کو کیسے بچائے جا سکتا ہے forest habitat کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں تو اس کا solution یہ ہے کہ ہم اپنے forest کو preserve کریں اور نئے جنگلات لگانے کی طرف اقدامات کریں aquatic habitat third one اس کو سب سے بڑا خطرہ pollution سے ہے یہ اس کا main threat ہے اور اس کا solution یہ ہے کہ ہم waste جتنا بھی material ہے domestic waste ہے یا وہ industrial waste ہے اسے water bodies میں dump نہ کریں بلکہ اس کو safely disposal کریں اور جتنی بھی water bodies ہیں ان کے ایڈگٹ plants لگائے جائیں تاکہ پانی کا content recycle ہوتا رہے اور پانی ساف ہو ایک چھوٹی سی ایک اور ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک destructive park کی ہے یہ park آپ کے ایڈگٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا park جس میں جس کی خستہ حالت ہو جو مکمل طور پر رسٹور نہ ہوا ہو تو آپ اسے رسٹور کرنے کے لئے کون کون سے میئرز کریں گے ان سب کیا اپنے کلسٹ بنانی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے تو آپ پلانس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ گر جائیں اپنے انوائرمنٹ کو سٹیڈی کریں اس پکچر کو دیکھیں بار بار اور ان تمام میئرز کو نلسٹ کریں جو اس کو رسٹور کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو انڈیجڈ سپیشیز کو رسٹور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے رسٹور کریں گے بیچوں کا مقا کریں این ڈیجین عیتاد شیئی آزancy ڈیویوییییییییییییت پندیوییییییییییشے اینڈیڈی g láتے ایڈیجییسی اپنے از محاولا ایڈیوییییییی بایوییی بلیتی رسٹم گزن esperar انگیڈ veیڈ stop stop illegal hunting اس کے لئے آپ آرٹیکلز بھی لکھ سکتے ہیں پوسٹر زیادہ زیادہ بنا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو awareness ہو اور کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ trigger کرے اور ہنٹنگ کو stop کرنے کے لیے اگدام ہاتھ کیا جائیں make efforts to restore the destructed habitats of animals ہم ایک individual لیول پہ جس حد تک کوشش ممکن ہو وہ کرنی چاہیے تاکہ environment میں habitats کو restore کیا جا سکتے ہیں زیادہ زیادہ درخت لگانے چاہیے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اپنے ڈگڈ کے علاقوں میں لگا سکتے ہیں سکول میں لگا سکتے ہیں اور اس سے دوسروں کو بھی تربیج ملے گی کہ وہ اگدامات کریں and habitats کو restore کرنے کے لیے so اب ہماری assessment کا time ہے یہ activity یہ worksheet ہے آپ کے سامنے اس worksheet کو آپ نے solve کرنا ہے pictures آپ کے سامنے دی گئی ہیں چار تصویریں ہیں ہر picture کو دیکھتے ہوئے اس picture میں موجود threat اس threat کی وجہ سے اثرات کیا ہوں گے اور پھر اس کا solution کیا نکل سکتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے ڈیو ٹائم میں اس worksheet کو solve کیجئے اپنے teacher کو return کیجئے اور گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسروں کو aware کرنے کا کام کرنا ہے ایک poster بنانا ہے جس میں جس کا theme کیا ہو کہ every plant and animal is important آپ نے اپنے poster کے ذریعے بتانا ہے کہ ہر جانور اور پودہ اہم ہے اس لئے اسے بچایا جائے ایک خوبصورتی سے اپنے poster تیار کر کے class میں display کرنا ہے اور اپنا next lecture میں ہم اپنا chapter 1 کا complete review دیکھیں گے thank you very much